خصوصاً راجہ ناصر عباد صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب شیکری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباد صاحب کر چکے ہیں دو تین چیزیں صرف اس طرح پر وضاحت طلب ہیں نمبر ون کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے سات آٹھ سال پہلے سے ہے یہ اب ایک نئی سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف مجلس عبادت المسلمین سنی اتحاد کانسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ چھ سات سال سے آٹھ سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینیڈیٹس کی حصیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سیچوئیشن ڈیویلپ ہوئی تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجلس عبادت مسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو یہ فیصلہ بامی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے دوسری بات ہم کم از کم وہ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیچیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے ہم رواداری کے قائل ہیں اپنا مسلک چھوڑونا اور کسی کا مسلک چھیڑونا اس کے فلسفے پر کاربند ہیں ہم کسی قسم کی ملٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہم بینڈ آوٹلیکٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی علائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ایک اور بات واضح کر دوں یہ تو ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبر جہاں تک پہنچی لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا مجلس عبادت مسلمین کا عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ غیر مشروط ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں جس بائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اگر وہ کرائیسیز کے اندر ہو اور ایک سٹن سیچوئیشن ڈیویلپ ہو تو کرائیسیز کے اندر آپ اپنے بائی کا اپنے ساتھی کا اپنے دوست کا دستو بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں تو سنی اطاعت کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں I just want to make it clear in black and white کہ پولیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور اس کے اوپر ممورینڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی اور ایک لاس بات میں ارز کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیریین وائلنس کو پرموٹ کرنے والی اکسٹریمزم کو پرموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور اس کا ہر کارہ اول رانہ سنہ اولا ہے یہ جو جان بوجھ کے ایک حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے رانہ سنہ اولا کا ماسٹر مائنڈ تھا لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کیا ہے وہ ریاست مدینہ کا کونسپٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو چیئرمنٹ صاحب کو سیکرٹی جنرل صاحب کو تمام ذمہ داران کو اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیری نظم سے انہوں نے ایکسٹریمیزم سے انہوں نے مسالکی وابستگی سے انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے تاک ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے میں ایک مرتبہ پھر امران خان صاحب کا میں چیئرمنٹ صاحب کا سیکٹی جنرل صاحب کا میرے بائی رو فسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس احتمال کا اظہار کیا اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ استقامت کے ساتھ امران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے بہت شکریہ ساتھ کھڑے رہے